ہائی گرلز آج میں آپ کو اس طریقے کا بیک خوک والا بلاؤنز اپنے آپ سے پہن نہ بتاؤں گی آپ خود سے بیک خوک والا بلاؤنز پہن سکتے ہیں یہاں پر میری بلاؤنز کی سلیف دیکھ رہے ہیں 3-4 سلیف ہے اور یہ پیڈڈ بلاؤنز ہے اور بیک میں خوک ہے تو اس طریقے کا بلاؤنز کافی گرلز مارکٹ میں دیکھتی ہیں یا سٹچ نہیں کرواتی ہیں کیونکہ خود سے ہم نہیں پہن سکتے ہیں یہ سوچ کر نہیں لے پاتی ہیں اور جو آج میں ٹرک بتانے والی ہوں اس ٹرک سے آپ خود سے بیک خوک والا بلاؤنز پہن سکتے ہو وہ بھی 3-4 سلیف تو بہت ہی ایزی ٹرک ہے بھٹ آپ اس ویڈیو کو آج سکتا دیکھنا اور اگر آپ کو ہیلپ ہوتی ہے تو مجھے کمنٹ جرور کرنا کیونکہ کمنٹ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ملتی ہے کہ میں نے کافی گرلز کی ہیلپ کی ہے تو اس طریقے کا بلاؤنز پہننے کے لیے آپ کو فرسٹ کیا کرنا ہے پہلے آپ کو ڈوری اوپن کرنی ہے اس طریقے سے اپنی ڈوری کھوڑ لینی ہے اور اس کو پہننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے بیک میں آپ کے بلاؤنز میں دو ہک ہے تین ہے چار ہے اس کو کھوڑ لینا ہے بلکل کافی ایزلی اور میں ہمیسہ اپنے آپ سے ہی پہنتی ہوں مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو مجھے لگا کہ کافی گرلز کو یہ پرابلم ہوتی ہے وہ کیسے پہنے تو مجھے لگا کہ مجھے یہ ویڈیو شیئر کرنی چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے بیک خوک آپ کو اوپن کر لینا ہے بلاؤنز کا اور اس کو آپ ویئر کیسے کرو گے ابھی ویئر کرنا میں بتاؤں گی کافی ایزی ٹریک ہے آپ دیکھو گے تو بہت خوش ہو جاؤ گے اور کمنٹ کیے بھی نہ رہنی پاؤ گے مجھے تو اس طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے بلاؤنز آپ کو اُلڑا کرنا ہے اور آپ اپنے کمر کے پاس لے کے جائیں اس طریقے سے جیسے کہ یہاں پر میں لے کے جا رہی ہوں آپ کو پورا پہنے سے لے کے کھولنے تک میں پورا پروسس بتاؤں گی کس طریقے سے خود پہن بھی سکتے ہو اور نکال بھی سکتے ہو اور نیچے سے آپ کو ہک لگانے سٹارٹ کرنی ہے جتنی بھی ہک ہیں آپ پہلے نیچے سے لگانے سٹارٹ کرو ٹھیک ہے میں نے لگا لیا اب اس کے بعد سے کیا کہنا ہے آپ کو ایک کام کرنا ہے اس کو جب آپ پیچھے لے کے جاؤ گے تو آپ اپنی سانس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف کھیچو اس سے آپ کا پیٹ اندر کی طرف جائے گا اور تھوڑی آپ کی بوڈی جو ہے سکڑ جائے گی یعنی پیٹ ہے آپ کا وہ حصہ تھوڑا سکڑ جائے گا تو کیونکہ بلاو جو ہوتا ہے وہ فٹنگ کا ہوتا ہے تو ہمیں اچھے سے سیٹ کرنے کے لیے گھومانے کے لیے تھوڑی سی اپنی سانس کو اوپر کی طرف کھیچنی پڑے گی اب دیکھیں بیک میں میری چلا گیا جہاں پر ہک آتا ہے وہاں پر چلا گیا ہے یعنی پر فیکٹ جگہ ہے اب میں آپ جو بلاوز کو تھوڑا اوپر کروں گی اس طریقے سے اور اپنی سلیفز کو ڈالنے کی کوشش کروں گی کیسے کرنا ہے ایک ہاتھ سے پکڑنا ہے اور دھیرے دھیرے آپ کو اس طریقے سے اوپر کرنا ہے اپنے شولڈر سے بھی بلاوز کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اور دوسری سلیفز کو بھی آپ کو اس طریقے سے تھوڑا سا سانس کو اوپر کھیچنا ہے اور اس طریقے سے آپ کو بلاوز کو اوپر کی طرف کرنا ہے یہاں دیکھیں بلکل بلاوز میرا سیٹ ہو گیا ہے فرنٹ سائیڈ سے بلکل سیٹ ہے اور بیک سائیڈ سے بلکل سیٹ ہے اب بات آتی ہے ڈوری کی ڈوری آپ کیسے باندھو گئے یہاں پر دیکھیں میں خود سے ڈوری بھی باندھنا بتاؤں گی اب یہاں پر دیکھیں ڈوری میرے پکڑ میں نہیں آرہی ہے تو ایک سائٹ سے آپ کو اس طرح سے شولڈر کو پکڑنا ہے ڈوری کو پکڑ لینا ہے اور دونوں ہاتھ سے آپ اس طرح سے ڈوری باندھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں پورا پروسس میں آپ کو بتانے والی پوری ہیلپ ملنے والی ہے آپ کو یہ دیکھیں فرنٹ سے بھی بلکل سیٹ ہے میرا بلاونز بلکل سیٹ ہے تو اس طرح سے آپ جو 3 سلیف والی بلاونز پہن سکتے ہو اور فل سلیف والی بھی پہن سکتے ہو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی یہاں دیکھیں بلکل سیٹ ہے میرا بلاونز پر فیکٹ سائز ہے میرے لیے یہ اب کھولنے کا طریقہ یہاں دیکھیں ایسے پکڑا اپنے ڈوری اور اس کو ایسے کھول لیا ڈوری آپ کی اپن ہو گئی شولڈر کھل گئے اور شولڈر کو دھیرے دھیرے آپ کو اس طریقے سے نکالنا ہے تھم کی ہیلپ سے اس طریقے سے دوسری سلیف کو بھی آپ اسی طریقے سے نکالیں تھم کی ہیلپ سے آپ اکیلے ہو تو اس طریقے کا بلاونز خود پہن سکتے ہو کسی کی ہیلپ لیے بینا اب کیا کرنا ہے آپ کو سانس کو اوپر کی طرف کھیچنا ہے اور پھر سے وہی گھوماتے ہوئے فرنٹ میں ہک کو لے کے آنا ہے اس طریقے سے اور یہاں پر آپ کو ہک اوپن کر لینا ہے تو اس طریقے سے آپ کا ہک اوپن ہو گیا اور بلاونز کھل گیا ہے تو بہت ہی اچھے طریقے سے میں نے آپ کو پہننا سکھایا آپ ٹرائی کر کے دیکھنا سیم پروسس جیسے جیسے میں نے بتایا سیم ویسے آپ ٹرائی کروگے آپ کو بہت سیمپل ہو جائے گا بیک ہک بلاونز پہننے میں جب آپ خود سے پہننے لگو گے تو خریدنے بھی لگو گے اور میرے لیے بہت ہی اچھی یہ بات ہوگی کہ میں نے آپ لوگوں کی ہیلپ کی اس طریقے کی کیونکہ پہلے میں بھی بہت ٹینشن میں ہوتی تھی بیک ہکوکوالے بلاونز نہیں پہنن پاتی تھی بٹ میں نے پھر ایک دن اس طریقے سے پہننا سٹارٹ کیا کیونکہ میں ساری ٹرائپنگ ویڈیو بناتی ہوں اور مجھے بنانا اور پہننا دونوں پڑتا ہے تو کوئی گھر میں ہے یا نہیں ہے میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا میں خود پہن لیتی ہوں تو یہ ہیلپ بہت آپ کے لیے جروری ہے ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ جرور کرنا تھنکس فور واشنگ بابیٹ